کمال کا مقابلہ چل رہا ہے بھارت بنا ہام انگلینڈ کے بیچ اور یہ انتے موبر چل رہا ہے چوتی بال کریں گے اکسر پڑیل سامنے ہیں بینشٹو کمال کی پاری کے لیے آٹھ بالوں پہ چالیس اور یہ لیجئے چوتی بال پہ لگائیں گے ایک اور کمال کا چوکہ اور اس چوکے کے چلتے اب اسکور پہنچ گیا ہے ایک سو اٹھارہ رن یہ بہت بڑا اسکور ہے اور دیکھنا دلچسپ رہے گا کیا بھارتی ایٹین اس مقابلے کو چیز کر پائے گی پانچ بھی بال کے لیے تیار ہیں اکسر پڑیل سامنے ہیں بینشٹوکس ایک بار پیر سے اٹھا کر کھیلا ہے بیلڈر موجود تھے لیکن ان کے اس سر کے اوپر سے چلی جائے گی بال جیہاں لگاتا ہر دو والوں پہ دو چوکے لگا دیئے ہیں بینشٹوکس نے کمال کی بھلے باجی کر رہے ہیں اور کمال کا مقابلہ یہ کھیل رہے ہیں آج اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات انگلینڈ کے لیے اتنا بڑا اسکور بنا نہ اور یہ انتم بول رہے گی اکسر پٹیل کی اور یہاں سے کوسس کرنی ہوگی کہ آؤٹ کریں اور یہ لیجے انتم بول کڑا پرہار بڑا پرہار اور چوکے کے ساتھ ختم کریں گے بینشٹوکس سوبر کو اور اپنے پچاس رن بھی پورے کریں گے اپنی اسٹال میں یہاں یہاں پہ موقع بھی تھا دستور بھی تھا اور اس موقع کو فائدہ اٹھایا بینشٹوکس نے کمال کی پاری کھیلی اور اب باریہ وارتیہ ٹیم کی کیا بنا پائیں گے اتنا بڑا اسکور کھڑا کر دیا انگلینڈ کی ٹیم نے اور یہ بہت بڑا اسکور ہے اپنے آپ میں اور اگر بات کری جائے گی انگلینڈ ٹیم کی تو کمال کی بلے باجی کھیلی ہے بینشٹوکس نے اور اس کے علاوہ آتھ سبھی بلے باجوں نے اچھا ساتھ دیا ہے اور یہ لیجے بارتیہ اوپننگ چوڑی میدان پہ آتی ہوئی روحس سرما اسس بی جیس بال کئی نہ کئی بارتیہ ٹیم لگاتا اسس بی جیس بال کو موقع دے رہی ہے سمنگل کی جگہ اور یہ فیصلہ کیسا رہتا یہ دیکھنا ہوگا اور پہلی بول کریں گے ڈیوڈ بلی سامنے ہیں کپتان روحس سرما شروعات کرنی پڑے گی بہت ہی اچھے طریقے سے اور یہ لیجے پہلی وال فل ٹاک وال کرار اپ رہا اور چہرن کے ساتھ کریں گے کپتان اس پاری کا آگاج یہ کمال کی پاری ہے جی ہاں یہ کمال کی پاری ہے یہ شورٹ کمال کا اور یہ جائے گا چہرن کے لیے اور بارتیہ ٹیم کمال کی شروعات کرتی اس مقابلے میں جی ہاں جرورت بھی ہے اور جرورت پہ اس طریقے کی شروعات چاہیے انتیز وال ایک سو اکیس رن سامنے ہیں روحس سرما چکے کے ساتھ کری ہے شروعات کپتان لیڈ پروم دا فرنٹ اس مقابلے میں اور یہ لیجے اس وال لونگاپ کے اوپر سے پچھلا شورٹ کھیلا تھا دی پیسٹرہ کور کی اوپر سے اور یہ کھیلا ہے لونگاپ کی اوپر سے ایک سو تیس میٹر کا چھکا اور یہ کمال کی شروعات ہے بارتیہ ٹیم کی پہلے ہی اوبر میں لگاتار دو چکے جڑ دیئے ہیں کپتان روحس سرما نے اور یہی شروعات چاہیے تھی بارتیہ ٹیم کو اور جو شروعات چاہیے تھی وہ شروعات مل گئی ہے اٹھائیس وال ایک سو پندرہ رن کمال کر دیا ہے کپتان روحس سرما نے اور یہ لیجے ایک اور جیہاں ایک اور اس بار دیپ کبر کے اوپر سے پچاسی میٹر کا کمال کا چکا جیہاں روحس سرما آج کمال کر رہے ہیں اور بڑی توفانی پاری کھیر رہے ہیں آج تو روحس سرما نے کمال کر دیا اس مقابلے میں لگاتار تین وال تین چکے اور انگلینڈ نے اتنا بڑا سکور بنایا ہے اور سوچ رہے ہوں گے ٹھیک کیسے گیندوازی کری جائے کیسے کپتان روحس سرما کو روکا جائے اور یہ لیجے چار وال چار چھکے جیہاں سکھ 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 روم دا روحس سرما اوہ یہ کمال کی بلے باجی ہے یہ بہترین بلے باجی ہے یہ لاجواب بلے باجی ہے بارتی ہے بلے باج کے دورہ اور دیکھئے کپتان کو آکرکار آنا پڑا ہے یہاں پہ جیہاں کپتان کو آنا پڑا ہے والر کے پاس لیکن اس سے پہلے دیکھیں گے شوٹ کو اوہ یہ بہترین طریقے سے کھیلا روحس شرما نے اور لونگ آب کی اوپر سے دو شوٹ کھیل چکے ہیں ایک ایشٹرہ کور کی اوپر سے اور ایک ڈیپ کور کی اوپر سے تو کمال کی بلے باجی بارتی ہے ٹیم کی چھبیس بال ایک سو تین رنچ آئیے اب اور یہ دیکھئے نجاکت دکھا دی ہے اور یہ لیجے پانچ بال پہ پانچ چھکے جردی ہیں کپتان روحس شرما نے یہ مقابلہ بہت دلچسپ ہونے والا تھا اور دلچسپ بنا دیا ہے روحس شرما نے بہت بڑا سکور بنایا ہے انگلینڈ نے جس کے شباب میں روحس شرما کمال کرتے نظر آ رہے ہیں سوبر میں انتیم وال دیکھنا ہوگا روحس شرما ہو یہ شوٹ کھیلہ لیکن پیلڈر موجود ڈائریک ٹیٹے اپیل جوڑ دارے ایمپار گئے ہیں تھرڈ ایمپار کی طرف یہ قریبی معاملہ ہو سکتا ہے او یہ قریبی معاملہ نہیں یہ آؤٹ نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھئے اسس بی جیس بال بنا کوئی بال کھیلے اس مقابلے سے ہمیں پوینینڈ جاتے نظر آئیں گے یہ بہت بڑا جھٹکہ لگ گیا ہے پانچ چھککہ لگانے کے بعد روحس شرما انتیم بال پہ شوٹ کھیلا جرور تھا لیکن دیکھئے نراز پریسان نظر آ رہے ہیں اسس بی جیس بال جیا یہ مقابلہ بے حد ہی دلچسپ ہے ورات کولی دنیا کے سرس ریسٹ پر لباج گرانڈ پہ آتے ہوئے اور مارک وڑ تیز ترار گیند باج سیکنڈ آور کریں گے بھرتیے ٹیم کو چوبیس والوں میں چاہیے سنتان ورن مسکل ہے لیکن ناممکن نہیں تو ممکن ہو اگر ناممکن میں بدلنا ہے انگلینڈ کو تو بکیٹ نکالنے ہوں گے اور دیکھئے روحس شرما پچھلی بال کا نجارہ ہم ایک بار پھر سے دیکھنا چاہیں گے یہ شوٹ کھلا روحس شرما تھوڑی دیر کیلئے بھاگے لیکن پھر منہ کیا لیکن یہ اسس بی جیس بال مومنٹم میں تھے اپنے آپ کو روک نہیں پائے اور پہنچ نہیں پائے وکیٹ گرا پہلی وال کھیلیں گے ورات کولی دوسرے اوبر کی مارک وڑ تیار اگر انگلینڈ کو مقابلہ جیتنا ہے وکیٹس اور بھی نکالنے پڑیں گے کیونکہ ایک ہی وکیٹ گرا ہے اور بھارتی ٹیم کا سکور ہے تیس رن ایک وکیٹ کے نقصان پہ ورات کولی کھیلیں گے پہلی وال اور یہاں پہ روم بنایا کٹ کیا لیکن ایک رن ہی ملے گا جی ہاں اس بار ایک رن سے کھاتا کھلا ہے ورات کولی نے لیکن تعریب کرنی ہو گئی آج بھارتی ہے کپتا آن روحس سرما کی جس طریقے سے آج کھیلے ہیں قابل ہے تعریب بلے بھاجی تیز وال چھانوے رن جس طریقے سے کھیلے ہیں آج بھارت ہم آپ کریے گا روحس سرما یہ تو تعریب کے قابل ہیں کیونکہ بڑے سکور میں ہیں بڑا رن چیز چاہیے ہو یہاں پہ چھوکے یہاں پہ چھوک گئے ہیں لگاتار کمال کی گنباجی کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں مارک بھٹ جی ہاں یہ کمال کی گنباجی تھی ہم ایک بار پھر سے دیکھیں گے یہ لیجے ہو یہاں پہ بہت زیادہ سپیڈ میں وال تھی یہی کارنٹا آگی ٹائم بھی نہیں کر پائے روحس سرما کھیلیں گے تیسری وال بڑا شوٹ چاہیے بھارتی ٹیم کو یہ بھی چھوک گئے ہیں یہ بھی چھوک گئے ہیں اور ایسا لگ رہا یہ بھی ویکیٹ ہے ایمپار گئے ہیں تھرڑ ایمپار کی طرح اگر یہ ویکیٹ ہوگا آگ تو مسکل ہو اور یہ مجھے لگ رہا یہ بھی ویکیٹ ہے قوال کی شروعات ہونے کے بعد بھارتی اپاری تانس کی پتوں کی طرح اب بکھڑتی نظر آ رہی ہے اوہ کمال کر دیا ہے سوبر میں مارک بڑھنے یہ لیجئے اب کپتان بھی پویلین جاتے نظر آئیں گے تیس رنوں پہ بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے بھارتی ٹیم کو سیبم دوبے کا آگمن ہوگا جی ہاں چار نمبر پہ آئے ہیں سیبم دوبے اکیس وال چھانبی رن سکور بہت مسکل نظر آ رہا ہے ابھی لیکن دوبے کو آج کمال کی پاری کھنی پڑے گی اور یہ جے فل ٹوز کر دی ہے فل ٹوز اگر گیند باجی آپ کریں گے یہ بکسیں گے نہیں یہ بلے با آج اپنے آپ میں بہت بڑا کھلاڑی ہے جی ہاں سیبم دوبے جس طریقے سے آئی پیل میں کھیلے ہیں اور اس سال بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ آئی پیل میں کیا کریں گے سیبم دوبے چین نئی سپرکنگ کی جان ہے حمال کیا ہے انہوں نے اور درسک لوگ جو بھی لوگ اس مقابلے کو دیکھ رہے ہیں ان سب سے میرا سوال ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس سال کا آئی پیل کونسی ٹیم جیتے گی کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں مارک وڈ تیار ہیں پانچ بھی بال کھیلیں گے سیبم دوبے بیس بال نبے رن مسکل نظر آ رہا ہے لیکن جب تک ورات کوئلی ہے تب تک کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ لیجئے سیبم دوبے ایک بار پھر سے بڑے شوٹ کے لیے گئے اور پرابت بھی کریں گے سیبم دوبے اب پھل فوم میں نظر آ رہے ہیں اس مقابلے میں کمال کی بلے باجی تاور توڑ بلے باجی اور اسی بلے باجی کی ہم پرتیق چھا کر رہے تھے بھارتی ٹیم کے بلے باجوں سے یہ کمال کا شوٹ ہے انیس وال چوراسی رن سامنے ہے سیبم دوبے دو بالوں پہ بنا چکے ہیں بارہ رن لیکن اب چاہیے انیس میں چوراسی اس میں تو چھکا چاہیے اوہ یہ لیجئے یہ بھی چھکا ہے لگاتا اور تین بال پہ تین چھکے جڑ دیئیں ہیں سیبم دوبے نے اور مقابلے میں بھارتی ٹیم نے آگاج کر دیا ہے باپسی کا جی ہاں یہ باپسی کا سنکنات کر دیا ہے بھارتی ٹیم نے اگر اس عبر میں کم سے کم پچیس رن آگئے تو بھارتی ٹیم ہم اس مقابلے میں بنی رہے گی کیونکہ یہ مسکل تو نظر آ رہا ہے اٹھارہ بالوں پہ اٹھتر رن آسان نہیں ہوتا لیکن آسان بنانا پڑتا ہے سامنے ہیں برات کوئلی ایک بال پہ ایک رن بنا کر کھیل رہے ہیں یہاں تیسرے اوبر کی پہلی بال کریں گے کریس بوکس پلٹوس گینباجی برات کوئلی کے سامنے اور برات کوئلی جیسا بلے باج آپ کو بکسے گا نہیں یہ لیجئے برات نے بھی کر دیا ہے سنکنات چھکے کے ساتھ اور یہ پہلی بانڈری ہے برات کوئلی کی پہلی وال فلٹوس ڈیلیوری اور برات کو دیں گے برات کو کونفیڈنس مل جائے گا اور جب برات کو کونفیڈنس مل جاتا ہے تو برات پھر رکھتے نہیں ہیں تیسرے اوبر کی دوسری وال کے لیے تیار ہے سامنے ہیں برات کوئلی کنگ کوئلی اوبر پیس ڈیلیوری اوبر لانگ آف کے اوپر سے ایک اور چھکا جیہاں یہ بہت زیادہ رومانچک مقابلہ میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے کہ اتنا بڑا اسکور بنانے کے بعد بھارتی اے ٹیم اس طریقے سے بلے باجی کر رہی ہے یہ اپنے آپ میں قابل تاریح پہ یہ بہت بڑی بات ہے جیہاں یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے ورات کوئلی دو بالوں پہ دو چھکے لگا دیئے ہیں یہ لیجے یہ بھی فلٹوس میں تبدیل کیا تھا لو فلٹوس لگا تاریح اور کر کرنے کا پریاس سولہ بال چیہ سٹھ رن ورات کوئلی ہیں سامنے اور یہ لیجے لگا تار تین بال پہ تین چھکے مانو یہاں پہ رنوں کی برسانت نہیں بار آگئی ہو ہو لے گر رہے ہوں ورات کوئلی کمال کی بلے باجی یہ بیٹنگ پچھ نجر آ رہی ہے کیونکہ انگلینڈ نے بھی کمال کے چھکے چوکے جڑے تھے اور بہت بڑا سکور بنایا تھا جس کے جباب میں بھارتی ٹیم اب آئی ہے اور کمال کر کے کھیل رہی ہے قابل تاریح بلے باجی بھارتی ٹیم کی دورہ جیہاں اس میں کوئی سک نہیں ہے بھارتی ٹیم کمال کرتی ہوئی پندرہ وال ساٹھ رن مسکل ہے لیکن ناممکن نہیں یہ کرکیٹ ہے نچتہوں کا گیم ہے جیہاں بال بال پہ موقع پلٹ جاتا ہے میچ پلٹ جاتا ہے اور ایک اور فل ٹاس جیہاں یہ ایک اور فل ٹاس ہے ورات کوئلی لگاتا اور چار والوں پہ چار چھکے لگا چکے ہیں دوستو اس سبی لوگ ایک بار لائک کا بٹن دھبا دیں چینل کو سسکرائب کر دیں کمنٹ کریں جائے ہند لگ دیں اور ایک لائک ورات کوئلی کے لیے روحس شرما کے لیے بنتا ہے آخر کار کپتان جوس بٹلر آئے ہیں بولر کے پاس لیکن بھارتی ہے ٹیم مجبوطی کے ساتھ اس مقابلے میں کر رہی ہے بھلے باجی اس بار ایک ہی رن ملے گا کہیں نہ کہیں کپتان کی بات سمجھ میں آگئی ہے بولر کو ورات کوئلی دیکھئے کتنا کمال کر کے کھیلے ہیں سبم دوبے اب سٹرائک پہ آگئے ہیں پچھلے اوبر میں ہیں لگاتار تین چھکے جڑے تھے سبم دوبے نے تین بال اٹھارہ رن پہ کھیل رہے ہیں چوتھی بال کھیلیں گے بڑا شوٹ چاہیے اوہ یہ بڑا شوٹ ہے لیکن رسکی شوٹ ہے بال بال بچے فیلڈر موجود تھے لیکن مل جائے گا چوکا انتیم اوبر میں چاہیے انچاس رن بارتی ہے ٹیم کو لیام پلنکیٹ آئے ہیں گن باجی کیلئے چوتھا اوبر کریں گے لیکن سامنے رہیں گے برات کو لیے دیکھئے بال بال بچے تھے کہ بال بال بچے تھے یہ فیلڈر تھا یہاں پہ اوہ اگر تھوڑی سے ایلی گیسن نہیں ہوتی تو سبم دوبے چلتے دیکھتے یہاں سے بارہ بال انچاس رن سامنے ہے برات کو لی اور یہ لیجیے کمال کا کیچ یہ کیچ نہیں پکڑا ہے یہ انگلینڈ نے کیا میچ پکڑا ہے ہو یہ بہت بڑا کیچ ہے یہ کمال کا کیچ ہے پھر یہ میچ جتاؤ کیچ ثابت ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا کیچ پکڑ لیا ہے یہ بہت بڑا کیچ ہے ورات کو لی کا کیچ ہے اور اس کیچ کو آپ جتنی بار دیکھیں گے دوستو اس کیچ کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے جی ہاں دوستو اس کیچ کے لیے ایک لائک تو ضرور بنتا ہے اور رنکو سنگھ آئے ہیں بھلے باجی کے لیے لیکن اوہ کیچ ضرور دیکھیں گے اوہ ورات کو لی کٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن بول گیپ میں نہیں گئی سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں گئی ہے یہ سمجھ جائیے کہ یہ سیدھی تو نہیں گئی ہے یہ پریاس کیا ہے یہ اٹل پریاس ہے انگلینڈ ٹیم کا گیارہ بالو ننچاس رن سامنے رنکو سنگھ پہلی بول کلیں گے اوہ یہ لیج یہ پہلی بول پہ چھکے کے ساتھ کریں گے سروات رنکو سنگھ آج تو مانو جو بھی بھلے باج آ رہا ہے پہلی ہی بول پہ چھکا لگا رہا ہے مانو چھکا لگانا بہت آسان ہو اوہ لگاتار یہاں پہ کمال کی بھلے باجی بھارتی ہے ٹیم کے دورہ لگاتار آگوگل رہی ہے دس بالو میں ترتالیس رن سامنے ہیں رنکو سنگھ اوہ یہ شارٹ رسکی ہے فیلڈر نہیں ہے نکل جائے گی ایک اور چوکا جیہاں یہاں پہ بھارتی ہے ٹیم نے کمال کر دیا ہے رنکو سنگھ نے آتے ہی دس رن بنا دیئے ہیں دو والوں پہ اور دوستو ایک لائک بنتا ہے رنکو سنگھ کے لیے بھارتی ہے دیس کے لیے برات کوئیلی کے لیے سیبم دوبے کے لیے روئیس سرما کے لیے اور آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں جائے ہند لگ دیں اور آپ سے ایک سوال رہے گا کیا رنکو سنگھ اس مقابلے کو چھتا پائیں گے کمنٹ میں بتائیں نو وال انتالیس رن سامنے ہیں رنکو سنگھ ایک اور شوٹ اوپ لینٹ اس کو بھی پکڑا ہے جڑا ہے اور پھیجا ہے بانڈری لائن کے باہر نام ہے رنکو سنگھ کام ہے بال کو بانڈری کی دوسری چھوڑ پہنچانا کیا بات ہے یہاں پہ بیک کھوٹ پہ جھاکے کمال کا پنچ کمال کا یہ شوٹ اور پھر آپ تکریں گے بہترین چھکا رنکو سنگھ اب چاہیے آٹھ میں تہتیس مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے پچھر ابھی باقی ہے جیہاں آٹھ میں تہتیس چاہیے مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے پچھر ابھی باقی ہے اور یہ مقابلہ بہت دلچسے ایک اور جیہاں ایک اور سوٹا پلینٹ اور ایک اور بہترین پل یہ بھی چہرن ہے او جی نہیں یہ چوکا گیا ہے ماپ کریے گا مجھے کچھ دیر کیلئے لگا کی سائید بال نکل گئی ہے بانڈری لائن کے باہر لیکن ایک باؤنس لکے گئی تھی بانڈری لائن کے باہر اور یہ کمال کا چھکا دیکھئے کمال کر رہے ہیں رنکو سنگھ جیہاں یہ اپنے آپ میں درسات آئے کی یہ بلے بال بھارتی ٹیم کے لیے کتنے زیادہ مہت پونڈ ہے سات بال انتیس رن انگلینڈ کے سامنے بھارتی سیروں نے آج اوہ انتیم بال چوک گئے ہیں اب یہ مقابلہ آپ فس سکتا ہے چھے بالوں میں انتیس رن مسکل ہے بہت مسکل ہے چھے بالوں میں انتیس رن بھارتی ٹیم کے لیے کیا بنا پائے گی بھارتی ٹیم آدل راسد آئے ہیں گیند باجی کے لیے لیکن میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ کمنٹ میں بتائیں کیا بھارتی ٹیم جیت پائے گی اس مقابلے کو چھے بالوں میں انتیس رن چاہیے انٹھان بیرن بنا لیا ہے بھارتی ٹیم نے تیار ہیں آدل راسد کریں گے پہلی بال سامنے سیبم دووے اوہ سیبم دووے پہلی بال پہ کرارا پراہار اور وال کو بھیجا ہے درسک دیرگاہ میں جی ہاں یہ بہت بڑا شوٹ ہے یہ بہت کمال کا شوٹ ہے اور بھیج دیا ہے بانڈری لائن کے باہر کمال کی بھلے باجی بھارتی ہے ٹیم کے دورہ لگا تار جاری جی ہاں لگا تار کمال کی بھلے باجی کر رہی ہے بھارتی ہے ٹیم سیبم دووے پانچ بالتے اس رن آدل راسد کیا کریں گے کیا کچھ بڑا کام کریں گے اوہ سیبم دووے کھڑے ہو کر مارا ہے اسٹینڈ اینڈ لیوار انٹو دا کراؤڈ بلکل سیدھا سائیڈ سکرین پہ جا کے گری گی بول اوہ یہ نہیں یہ تو کیچ ہو گئے ہیں اوہ مجھے ماپ کریے گا کچھ دیر کیلئے مجھے ایسا لگا کی یہ تو بانڈری لائن کے باہر چلی گئی ہے بول لیکن انتم سمائے پہ کیچ کو پکڑا گیا ہے یہ کیچ نہیں ہے یہ میچ کو پکڑا گیا ہے انگلینڈ کی طرف سے یہ بہت قریبی معاملہ یہ تو لگ رہا ہے جیسے کی بہت نجدیک تھا پیر بانڈری لائن کے سیبم دو بے چھے بالوں میں ٹھائیس رن بنا کے پابیلین گئے اور اب تو بہت مسکل لگ رہا ہے مجھے تو بہت مسکل لگ رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کمنٹ میں بتائیں دوستو بھارت کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے چار بال تیئیس رن یہ مقابلہ پوری طریقے سے فپٹی فپٹی ہو گیا ہے چار بالوں میں تیئیس رن لگ بگ چار بالوں پہ چار چھکے چاہیے اور دیکھنا ہوگا کیا کرتے ہیں سامنے سنجو سیمسن کھیلیں گے پہلی وال آدل راسد اوہ یہ بڑا شوٹ ہے یہ کڑا شوٹ ہے یہ کڑا سندیس ہے گئی ہے بال چہرن کے لیے ایک سو بائیس میٹر کا چھکا جھڑ دیا ہے سنجو سیمسن نے دل تھام کے بیٹھ جائیے کرسی کی پیٹی ہی باندھ لیجئے یہ مقابلہ بے حدی رومانچک ہونے والا ہے جہاں اس چھکے نے بھارتی ٹیم کی امید کو برقرار رکھا ہے اب چاہیے تین بال پہ سترہ رن سامنے سنجو سیمسن جہاں دیکھنا ہوگا سنجو سیمسن کیا کریں گے کیا بڑا شوٹ جڑیں گے جہاں تیار ہے سنجو سیمسن ایک اور قرارہ پرہار اور یہ لیجئے لگاتار دو بال پہ دو چھکے سنجو سیمسن کے بلے سے دیکھنا ہے سنجو سیمسن کی اڑان کو تو اوچھا کر دیجئے آسمان کو آج یہ بلے باجی نہیں ہے یہ آج پیغام دیا ہے انگلینڈ کو بھارتیہ بلے باجوں نے کہ ہم سے ٹکرائیں گے تو چور چور ہو جائیں گے دو بالوں پہ چاہیے گیارہ اور سے نہ دھار سے آج تو انگلینڈ ڈر رہی ہے رنکو سنگھ وراد کولی سنجو سیمسن سیبم دوبے اور روحس سرماکی مار سے دو بال گیارہ رن سنجو سیمسن کے اوپر ساری نگاہیں اس بول پہ اگر چھکا آ گیا تو یہ بڑا شورٹ اور یہ لیجئے لگتار تین بول پہ تین چھکے جڑ دیئے ہیں سنجو سیمسن نے اور یہ مقابلہ بھی بھی بنا ہوا ہے یہ بہت ہی زیادہ رومانچک مقابلہ جہاں یہ بہت زیادہ رومانچک مقابلہ ہے اس سے زیادہ رومانچک مقابلہ میں نے دیکھا نہیں ہفتان آئے ہیں بولر کے پاس کیونکہ انتم بال پہ چاہیے پانچ رن بھارتی ہے ٹیم کو سنجو سیمسن تین بال پہ اٹھارہ بنا چکے ہیں رنکو سنگھ پانچ بال پہ بیس بنا چکے ہیں اور سیوم دوے اٹھائیس رن بنا کے آؤٹ ہوئے ہیں تو دوستو یہ مقابلہ بہت زیادہ فز گیا ہے دوستو سنجو سیمسن کے لئے ایک لائک بنتا ہے بھارت دیس کے لئے ایک لائک بنتا ہے سبھی لوگ لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ ہی ایسے ہی مقابلے آپ تک پہنچتے رہیں چینل کو لائک کرتے جائیں دوستو یہ مقابلہ بے حدی رومان چکونے والا ہے انتیم بال پانچ رن تیار ہے سنجو سیمسن یہاں سنجو سیمسن کھیلیں گے انتیم بال یہ لیجئے پلکل سیدھا ڈان دا گرانڈ اور بال گئی ہے باہر اسٹریڈیم کے اور یہ چھکا ہے ایک سو پانچ میٹر کا بھارتی ہے ٹیم نے یہ مقابلہ آج جیت لیا ہے اور دوستو میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑتا ہوں اس مقابلے میں سبھی بلے باجوں نے اچھی بلے باجی کی ہے اس مقابلے کا مین آبدہ میچ آپ کے حساب سے کون ہونا چاہیے کمنٹ میں ہمیں بتائیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں بیل پریس کو آئیکن کر دیں دبا دیں بیل پریس کو اور بتائیں مین آبدہ میچ